آلوک موری کو ملا ایک لاکھ لوگوں کا سمرتن اب نہیں بچ پائیں گی جوتی پتی سے بے وفائی کرنا پڑا بھاری اب گرجے کا بلڈوزر گھوسکان جوتی کو لے ڈوبے گا آخری ثبوت پیش کر آلوک موری نے جیت لی بازی جوتی اب پشتا رہی ہے معافی مانگنے کو رازی پورا ہو گیا آلوک کا بدلہ اب کوئی پتی اپنی پتری کو عدھکاری نہیں بناے گا سبق ملنے پر بہت بڑی بات بول گئے آلوک جوتی موری نے ان تمام لڑکیوں کے لیے کامیابی کے دروازے بند کر دیئے ہیں جو وفاہ کے بعد سسرال میں پڑھ لکھ کر اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں امید ہے کہ آلوک موری جیسی غلطی کرنے سے پہلے سماج کا ہر لڑکہ ہزار بار سوچے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ سوشل میڈیا پر آلوک کو نیائے دلانے کے لیے آواز اٹھانے والے لاکھوں لوگ اب چیک چیک کر یہی بات سب کے سامنے بول رہے ہیں آلوک موری ابھی بھی رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں مجھے یوگی سرکار پر پورا بھروسہ ہے اور جلد نیائے مل جائے گا آلوک کی طبیعت بھی بگر رہی ہے دھیرے دھیرے ان کی سبر کا باندھ بھی ٹوٹ رہا ہے لیکن انہوں نے اب قسم کھالی ہے کہ جب تک پتنی جوتی کو وہ سبق نہیں سکھا لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھنے والے یہ واقعی میں حیران کرنے والی بات ہے کہ جو ادھکاری جنتہ کی سیوہ کر رہی ہو اگر وہ اپنے پتی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو باقی جنتہ کے ساتھ وہ کیسا ویوہار کرتی ہوگی اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جوتی اور آلوک اس سمیں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں ان کی پریم کہانی سے لے کر بیوفائی تک کہ کس سے بچے بچے کی زبان پر ہیں کوئی کہہ رہا ہے آلوک نے جوتی کو پڑھا کر برا کیا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بیوفائی اگر ملنی ہوگی تو کسی سے بھی کبھی بھی مل جائے گی لیکن سوال یہی ہے کہ آخر پتی پتنی کا رشتہ جتنا زیادہ پویتر ہوتا ہے اگر وہی اس طرح سے کلنکت ہو جائے گا تو کوئی بھی پتی اپنی پتنی کو کیوں پڑھا لکھا کر آگے بڑھانا چاہے گا آلوک مورے نے اپنی پتنی جوتی کو پڑھانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی کرد لے کر بھی انہوں نے جوتی کو پڑھایا تھا آلوک جوتی کو اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ انہوں نے ان کا ایڈمیشن پریاغ راج میں ایک کوچنگ سینٹر میں بھی کروا دیا تھا تاکہ جوتی اچھے سے پڑھائی کر ادھکاری بن پائے جب تک جوتی ادھکاری نہیں بنی تھی تب تک آلوک اور ان کے بیچ رشتے بہت اچھے رہے لگاتار آلوک گھر سے پیسہ انہیں بھیجتے رہے تن پیٹ کٹ کر آلوک نے جوتی کو پڑھایا اور ان کی محنت بھی رنگ لائی جوتی پی سی ایس ادھکاری بن گئی لیکن ادھکاری بننے کے بعد جوتی کے تیور بدلتے چلے گئے اور بعد میں انہوں نے اپنے پتی پر ہی دہیس کے لیے پرتارت کرنے کا عاروپ لگایا اس کے علاوہ سسورال والوں کو بھی گھیرے میں لے لیا آلوک کا احسان وہ بھول گئی اور انہوں نے باقاعدہ انہیں پرتارت کرنے کا عاروپ لگاتے ہوئے معاملہ درج کروایا تھا اسی کے بعد آلوک کو جوتی پر شک ہوا اور انہوں نے جوتی پر نظر رکھنی شروع کی لیکن دوہزار بیس میں جب ان کے ہاتھ جوتی کے فون کے سیکرٹ چیٹ لگ گئے تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے وہ منیش طوبے نام کے ایک ادھکاری سے بات چیت کر رہی تھی آلوک نے عاروپ لگایا ہے کہ نہ صرف جوتی نے اس ادھکاری سے بات چیت کی ہے بلکہ اس کے ساتھ عبیت شاریرک سمبند بھی بنائے اور انہیں دھوکہ دیا ہے آلوک کی نو سال کی بیٹی ہے جو پتا کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا بھی رو رو کر برا حال ہے ہر بار یہی کہہ رہی ہے کہ پاپا کیا کبھی سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا ایک بچی کے دماغ میں ترہ ترہ کے سوال آ رہے ہیں اور اس کا بھوشی ہی اب اندھکار میں جاتا دکھائی دے رہا ہے میڈیا ریپورٹ کی مانے تب جوتی نے بھی آلوک سے الگ ہونے کا پورا من بنا لیا ہے اور وہ تلاک لینے کی تیاری میں ہے لیکن اسی بیچ یوگی آدھتنات کی سرکار ٹائٹ ہو گئی ہے اور جوتی پر گھوس کھان کے جو آروپ لگے ہیں اس کی جانچ تیز کر دی گئی آلوک نے جوتی مارے پر ادھکاری کے پت پر رہتے ہوئے لوگوں سے گھوس لینے کا آروپ لگاتے ہوئے یوگی آدھتنات کو ایک چٹھی لکھی تھی انہوں نے ایک ڈائری کا ذکر کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جوتی پیسے کا حساب کتاب اسی میں رکھتی تھی آپ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آلوک مارے کو یوگی سرکار نیائے دلا پاتی ہے جوتی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں